السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اچھا تو بھئی آج کی ویڈیو میں ہم 7 ریسیشن پروف بزنس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ایسے بزنس کے جس کا مہنگائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا جتنی مرضی مہنگائی بڑھتی جائے ان بزنس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کسٹمرز آپ کے پاس آتے رہیں گے پروفٹ آپ کماتے رہیں گے تو بھئی اگر چینل پر نئے آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دی جائے گا تاکہ آنے والی بزنس اور امیگریشن سے ریلیٹڈ ساری ویڈیوز جو ہے آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں سو بیسکلی ریسیشن ہوتا کیا ہے ریسیشن ایک 6 مہینے کا پیرڈ ہے ایکنومک ڈاؤنٹن کا کیا کی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ریسیشن کے جب سمجھ لیں کہ لوگ جو ہے ارچے اپنے روک دیں لوگوں کی انکم کم ہو جائے جاب ڈونڈنا مشکل ہو جائے انویسٹرز انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دیں تو بھئی سمجھ لیں کہ یار ملک میں ریسیشن آ گیا ہے ریسیشن جو ہے بیسکلی بڑی بڑی کارپوریشن سے لے کر انڈیویجول سب کو جو ہے امپیکٹ کرتا ہے لیکن اسی ریسیشن میں کچھ ایسے بزنسز ہوتے ہیں جو کہ نہ صرف سروائف کرتے ہیں بلکہ گرو بھی کرتے ہیں تو بھئی ہماری لسٹ میں پہلا ریسیشن پروف بزنس جو ہے وہ ہے فوٹوگرافی کا فوٹوگرافی ایک ایسا بزنس ہے جو کہ بڑا آسانی کے ساتھ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور جس میں آپ بہت اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں پہلی کیٹیگری جو ہے وہ فوٹوگرافی ہے آپ کی امیگریشن اور ایڈوکیشنل ڈاکیومنٹ سے ریلیٹڈ اب جس طرح سے میں نے اگر یو ایس کا ویزا لگوانا ہے تو مجھے اپنی تصویریں کھچوانی ہوں گی کینیڈا میں اگر آپ کو امیگریشن سے ریلیٹڈ ایک ایسی فوٹوگراف کھچوانی ہو اس کے ٹوئنٹی فائب ڈالرز منیمم چارجز ہوتے ہیں یہ تو بات ہو گئی ہارٹ کوپی کی اگر آپ کو اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک فوٹوگراف ای میل بھی کروانی ہے تو اس کے پانچ ڈالر ایکسٹرا ہوتے ہیں جو کہ بن جاتے ہیں 30 ڈالرز اور ٹیکس ملا کے 35 ڈالرز ایک تصویر کے آپ کو کسٹمر سے مل جاتے ہیں یہ ایک بڑا زبردست بزنس ہے اور یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ جس کا بھئی ریسیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں نے ٹریول ویسے ہی کرنا ہے ویزاز لگوانے ہیں پکچرز وہ ویسے ہی کچوانے ہیں آئیں گے ہی آئیں گے اسی بھی ایمیگریشن سے ریلیٹڈ اگر کوئی اپلیکیشن سببنٹ کروانی ہوگی فوٹوگراف چاہیے ہی چاہیے ہوگی اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک پروفیشنل کیمرہ ہونا چاہیے ایک وائیڈ بورڈ ہو ساتھ میں ایک سکینر ہو ایک کمپیوٹر ہو ایک شاپ جس کے لیے آپ کو ایڈوانس پے کرنا ہوگا یہ بیسکلی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو چاہیے ہوں گے اور ہلکی پھلکی جو ہے اڈوب فوٹو شاپ کی جو ہے نا سکلز آنی چاہیے چیس سو سے تین ہزار ڈالرز تک تقریبا آپ کے لگیں گے اور آپ یہ جو ہے بزنس سکون کے ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں اسی فوٹوگرافی میں دوسری کیٹیگری ہے ہمارے پاس ایونٹ فوٹوگرافی بھئی ایکنومک کنڈیشنز جیسی بھی ہو لوگ جو ہے اپنے important milestones جو ہیں وہ ہمیشہ celebrate کرتے ہیں جیسے birthdays ہو گئی graduations ہو گئی weddings ہو گئی تو یہ چیزیں جو ہے regardless of economic conditions لوگ جو ہے یہ celebrate لازمی کرتے ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی بزنسز ہیں ان کو بھی high quality visuals پہ مارکٹنگ گروانی ہوتی ہے تو اس لیے ان کو بھی فوٹوگرافرز کی ضرورت پڑتی ہے تو بھئی اگر فوٹوگرافی آپ کا passion ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی lucrative option ہوگا بزنس start کرنے کے لیے دوسرے نمبر پر ہم بات کر لیتے ہیں آٹوموبیل repair shop کی گاڑی ایک ایسی چیز ہے جس کی آپ کو daily life میں ضرورت پڑتی ہی بڑتی ہے کہیں بھی جانا ہے آپ کو گاڑی چاہیے بھئی یہ repair کا کام تو چلتا ہی رہے گا جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے کے علاوہ recession کا جب period آتا ہے تو لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ لوگ جو نئی گاڑی لینے کے وجہ اپنی existing گاڑیوں پر ہی گزارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ existing گاڑیوں پر گزارہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ repair کا کام بڑھے گا آپ کا کام بھی بڑھ جائے گا آپ کو income میں اضافہ ہی ہوگا تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کا مہنگائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا لوگ آئیں گے ہی آئیں گے آپ کے پاس ہاں یہ ہے کہ western countries میں اوٹوموبیل repair shop اگر آپ نے open کرنی ہے تو تھوڑا سا challenging کام ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ پندرہ سو گھنڈے کا prior آپ کو experience ہونا چاہیے پھر آپ کو اس business کا license لینا ہوگا بڑی سی workshop لینے ہوگی اس کا advance بے کرنا ہوگا سارے tools وغیرہ جو ہے آپ کو لینے ہوگا اس کے بعد آپ یہ business start کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک مرتبہ آپ نے یہ business start کر لیا تو بھئی چاندی ہی چاندی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پر garage ہیں minimum per hour charges یہاں پر garage لیتے ہیں کینیڈا میں وہ 80 to 90 dollars per hour ہیں بھئی اچھا خاصا پیسہ ہے اگر آپ کے پاس گاڑیاں صحیح کرنے کی skills ہیں تو بھئی بہت پیسہ کما سکتے ہیں آپ in western countries میں تیسرا business ہے ہمارے پاس property management کا ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس دھیر ساری investments ہوں اور جو investments میرے پاس ہیں جن tenants کو میں نے اپنی properties پر رکھا وہ اس کو کوئی اور سنبھالے یہ چک چک جو ہے اپنی properties tenants کو دیتے ہیں through the property managers وہ ساری جو ہے credit history tenants کی دیکھیں گے سارا جو ہے background checks اور records ان کے چیک کریں گے اور اس کے بعد وہ کی property tenants کو hand over کریں گے ایک مرتبہ tenant آپ کی property میں آ جاتا ہے جتنے بھی tenants کے issues ہوتے ہیں وہی resolve کریں گے آپ کی property کو manage کرنا اس کا repair and maintenance tenant سے جو ہے کرایا لینا یہ سارے کام جو ہے property managers کو ہوتے ہیں اور یہ کام کرنے کہ آپ کو 20 to 25% commission جو ہے مل جائے گا property owners ہے اس کام کو start کرنے کے لیے آپ کو اپنا business register کرنا ہوگا marketing کرنی ہوگی skills آنے چاہیے property کس طرح manage کی جاتی ہیں اگر یہ سارے کام آپ کو آتے ہیں تو یہ business آپ start کر سکتے ہیں اور بڑی ہی کوئی stable income جو ہے earn کر سکتے ہیں اس business سے دو تھے نمبر پر آتا ہے ہمارے پاس restaurant کا business بھئی I agree کہ recession کے time میں high end dining جو ہوتی ہے وہ لوگ afford نہیں کر پاتے ہیں لیکن restaurant کا business ایک ایسا business ہے کہ ہر family ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ویکنڈز میں اپنی family کے ساتھ باہر جا کے time spend کروں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی اگر میں مثال دوں اتنا recession ہے اتنی منگائی ہے لیکن آپ پھر بھی ویکنڈز پہ باہر جائیں گے تو زیادہ تار آپ کو restaurant بھرے وے ہی نظر آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ پہلے چائنیز کھاتا تھا یا steaks کھاتا تھا اگر وہ steaks اور چائنیز اس کی پہنچ سے باہر ہو گیا تو وہ پھر بار بی کیو پلیٹرز پر آ جائے گا وہ پھر کڑائیوں پر آ جائے گا وہ برگرز ٹرائے کر لے گا پہلے کوئی مٹن کڑائی کھاتا تھا وہ چکن کڑائی پر آ جائے گا لیکن یار کوشش یہی ہوتی ہے ہر family کی کہ یار باہر جا کے ہم ذرا time spend کریں ویکنڈز پر یہی وجہ ہے کہ یہ ایک ایسا business ہے اگر آپ کے پاس اچھے chefs ہیں جو کہ اچھا taste provide کر سکتے ہیں ایسا trained staff ہے کہ جو کہ اچھا experience provide کر سکتے ہیں اپنے customers کو تو بھئی آپ کچھ ہی time میں ایک اچھا business establish کر سکتے ہیں even though بھی شک recession چل رہا ہو اس business کو start کرنا تھوڑا challenging ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کے پاس chefs ہونے چاہیے trained staff ہونا چاہیے food handling license ہونا چاہیے اگر آپ European یا western countries میں ہیں اچھا restaurant ہونا چاہیے اس کے ambiance بڑے اچھے طریقے سے set کرنا ہوگا اس کے بعد جا کر آپ ایک اچھا restaurant بنا سکتے ہیں پانچوے نمبر پر ہے ہمارے پاس resale اور thrift stores یہ thrift stores basically کیا ہوتے ہیں کہ آپ کے used household products ہو گئے used clothes ہو گئے یہ سارے sale ہوتے ہیں ان thrift stores میں ایس پر human psychology اگر آپ کسی product پر تھوڑا بہت discount رکھ دیں 30% 20% 50% تو یہ human psychology ہے یا لوگ اس کی طرف زیادہ attract کرتے ہیں تو بھئی اگر آپ یہ business کرنا چاہتے ہیں تو چیلنجنگ ہے اس کی وجہ یہ آپ کے پاس spacious store ہونا چاہیے اس کا پھر آپ کو rent پے کرنا ہوگا اس کے علاوہ جو سب سے important چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ کو ایک ایسی supply chain ڈونڈنی ہوگی جو کہ آپ کو سستی بڑ اچھی quality کے second hand products provide کر سکے یہ چیزیں آپ کر لیتے ہیں تو آپ اچھا کما سکتے ہیں thrift stores کے ثروب چھٹے نمبر پر ہمارے پاس property trading 2020 کا time مجھے بھی یاد ہے covid 19 چل رہا تھا سخت منگائی سارے business down ہو گئے economy کا گرد گرد ہو گیا تھا لوگوں کا mindset بن گیا تھا کہ پیسہ ہمیں bank accounts رکھنا ہے پیسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن اسی time پر کچھ ایسے investors سے بھی ملے جن کا mindset یہ time ہے proper investments کرنے کا 60 60 lakh روپے میں مل لیتے اور لوگوں نے investments کی بھی اچھا رہے تو لوگ کیا کرتے ہیں property جو ہے buy کر رہے اور distressed properties جنرل buy کرتے ہیں جس میں اس کا honor اپنی mortgage نہیں پی کروا پا رہا رہا یا کسی قسم کی ڈیوز جو ہیں لون آگئے ہیں تو اس کو اس وجہ سے property جلدی جلدی میں sale کرنے پڑ رہی ہیں ایسی properties کو جلدی جلدی سے buy کرتے ہیں renovate کرواتے اور اچھے خاصے profits پر sale کرتے around 50 to 100 thousand dollars تک profit ہوتا ہے ایک property پہ ریسیشن کا لیکن اس بزنس کے لیے آپ پاس اچھے skills ہونے چاہیے پرائر experience ہونا چاہیے آپ پتہ ہونا چاہیے کام کر رہے ہیں یا text consultant کام کر رہے ہیں یا گرافک designer یا writer یا virtual assistant کے طور پر کام کر رہے ہیں freelancing services basically آپ کو وائیڈ client base اور بہت ساری flexibility provide کرتی ہے اکثر businesses اور corporations جو ہوتے ہیں وہ cost cutting کی طرف جاتی ہیں recession کے time میں اور وہ اپنے permanent employees کو fire کر کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم freelancers کو hire کر لیں اپنے project complete کر وائلیں تو rates offer کریں اچھی services provide کریں positive feedback لیں اپنے customer سے بہت کم time میں آپ business grow کر سکتے ہیں بہت business hair dresser کا ہے جو کہ canada میں بہت اچھا چلتا ہے minimum charges 30 dollars ہوتے ہیں hair dressing کے یہاں پر اور 50 dollars یہاں پر لیتے ہیں لوگوں سے ایک haircut کا بہت اچھا scope ہے canada میں ویڈیو اگر helpful لگی ہو تو like ضرور کر دیجئے آپ کے وہ دوست جو بزنس mindset والے ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجئے اور مجھے اپنی اچھی دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ